سلام علیں گے دوستوں مرای یوٹیوب چینل ہے آپ سب گزاری سے میری چینل کو لائٹ کمیٹ اور سبسکرائب کریں جہنم کے عذاب کے بارے میں ہم آپ سے تذکر کر رہے ہیں گرزوں اور ہرٹوڑوں کی مار کا عذاب جہنم میں کافروں مشکوں لوہے کے گرزوں اور ہرٹوڑوں سے ماننے کا عذاب بھی ہوگا اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی اشارہ باری طالع ہے سرحہ جائے نمبر اکیس حدیث شریف میں اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کافروں کو ماننے والے گرز اس قدر ازنی ہوں گے کہ اگر ایک گرز زمین پر رکھتیا جائے تو زمین پر بسنے والے سارے کے سارے انسان اور جن اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکیں گے جہنم سے پہلے قبر میں بھی کافروں کو گرز ہو اور ہرٹوڑوں کی مار کا عذاب دیا جائے گا عذاب قبر کی تفصیل بیان کرتے ہو رسول اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہے منکر نقی کے سوالوں کے جواب میں ناقام ہونے کے بعد کافر پر اندہ اور بہرہ فرشتہ مسلک کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوئے کا گرزہ ہوتا ہے جو اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اگر اس سے کسی پہاڑ میں مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر اس گرزے سے وہ اندہ اور بہرہ فرشتہ سے مارے گا تو جس سے کافر کی خیخے ہو چلائے گا آپ سنے اشار مبارک ہے کافر کے چیخ و کفار کی آوازیں موشیق و مغرق درمیان جین و انس کے علاوہ ہر جاندہ مخلوق سنتی ہے فرشتے کی ضرب سے کافر مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور پھر اس میں روح ڈالی جائے گی مسلکت ابو یالہ یعنی عمل بار بار دہرائے جاتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی جہانم کا عذاب قبر کے عذاب سکی زرہ شدیق و علمناک ہوگا قبر میں اگر ہتوڑا اور گھزو سے ماننے والے فرشتے اندھے اور بہرے ہوں گے جہانم میں فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے خود اشار فرمایا ہے علیہ ملائکتن غیلازن شدید یعنی جہانم پر نہایت بے رحم اور سخت گیش فرشتے مقرر ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جہانمیوں کا پہلا جتھا جہانم کی طرف جائے گا تو دروازے پر چال لاکھ فرشتے عذاب دینے کے لئے کھڑے ہوں گے جن کے چیرے بڑے حربت ناک اور نہت سیاہ اور کچھلیا باہر کو نکلی ہوئی ہیں سخت بے رحم ہیں اللہ تعالی نے ذرا برابر رحم ان کے دلوں میں نہیں رکھا ان فرشتوں کی دوسری خوبی اللہ تعالی نے یہ بتائی ہے لا يعصون اللہ مآمرہم ویفعالون مآیعمر ان وہ فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کہتے جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجا لگتے ہیں سورہ تحریم آیت نمبر چھے میں یعنی اللہ تعالی فرشتوں کو جیسے عذاب کرنے کو کم دیں گے فرشتے فوراں ویسے ہی عذاب دینا شروع کر دیں گے لمحہ بار کے لئے بھی تعمل یا توقف نہیں کریں گے فرشتے ایسی ایسی بدترین ترقیبوں سے کافروں میں سزائے دیں گے کہ بڑے بڑے مجھوں کا پتہ پانی اور کلجہ چھلنی ہو جائے گے ابن کسیر کی روایت ہے یہ ہے کافروں کا انجام اور کافروں کے کفر کی سزا حقیقت یہ ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے نظر دنیا کے سب سے زارہ قابل نفرت حقیق ترین اور زلید ترین مخلوق ہے اور ایمان کی دولت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دوسری بولت نہیں کاش مسمان اس دنیا میں ایمان کی قدر و قیمت پہچان سکے رہے کافر تو یقیناً وہ قیامت کرو عذاب دیکھ کے یہ تمنا کریں گے اللہ انہم کانوی احتدون کاش و دنیا میں ہدایت کا راستہ اختیار کرتے سوری قصص آیت نمبر چون سٹھ اللہ عمل کرنے کے توفیق تعافیٰ فرمائے وعفید دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین تزاق اللہ